موسیقی 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 ایک کروڑ اکتیس لاکھ فلورس تھے اور وہ دنیا کی سب سے چرچت مہلہ نیتا تھی اندور سے بھی ان کا گہران آتا تھا اندور میں موکبتی لڑکی جسے پاکستان سے ان کے پریاسوں سے اندور ملایا گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے بھی وہ کئی بار اندور آئیں اور اس سے ان کا بڑا بہوناتماک رشتہ تھا سوشمہ سورہ سے جڑے کئی قصے آج جہن میں آ رہے ہیں سوشمہ ٹویٹر پر فالورس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ترچت نیتا کے ساتھ تھی انہوں نے اس منچ کے جریعے تیش دنیا میں اسی ہجار لوگوں کی مدد کی تھی پاسپورٹ برمانے بھی انہوں نے مدد کی اور ودیشوں میں بیسے بھارتی اگر کسی مشکل میں ہوتے تو اپنے سنکٹ موجب کے طور پر ترند سوشمہ کو یاد کرتے جون دوہیار سترہ میں ٹویٹ کیا تھا اگر آپ منگل گرہ پر بھی پھنس گئے ہیں تولیخاتہ آپ کی بھی بہت یاد آئی کہ ایک دن شیلہ دکچیت کی طرح اما اس پر سوشمہ سوراج نے جواب میں لکھاتا اس بھاونا کے لیے آپ کو میرا اگرم دھنیواد دوہجار چار میں سوشمہ نے کہا تھا کہ یہ دی سونیا گندی پی ایم بنتی ہے تو وہ اپنا سرم انڈوالیں گی سپیل ساڑی پہنیں گی بھیک چھوڑی کی طرح جمین پر سوئیں گی سوکھے چنے کھائیں گی یو پی اے سونیا پہ پی ایم بنانے کے لیے تیار تھا لیکن سونیا نے آگے آکر گھوشنا کر دی کہ وہ پی ایم نہیں بنیں گی سوشمہ سوراج کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹویٹر پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بار ایک یوزر نے ان سے کہا آپ تو راہو الگاندی سے بھی زیادہ مجاکیاں ہیں اس پر سوشمہ نے جواب دیا اگر ایسا ہے تو مجھے اب مجاکیاں نہیں ہونا چاہیے من مہن پر بھی انہوں نے کٹاکچ کیا تھا دوہ جار گیارہ میں لوگ سبہ میں بھی پکچ کی نہیں تھا سوشمہ نے پی ایم من مہن سنگھ پر کٹاکچ کرتے ہو کہا تھا تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر یہ بتا کی کافلہ کیوں لوٹا مجھے رہ جنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کے سوال تب یو پی اے کے کئی گھوٹالے بھی سامنے آ رہے تھے ستمبر دوہجار اٹھارہ میں بطور ودیش منطری سوشمہ سوراج نے سنیوکت راست مہا سبہ میں ہندی میں باشائنگ دی ہے اس کی جم کر تاریف ہوئی انہوں نے نواب شریف سے کہا تھا باپ آتاں کو بات چھوڑ دے جب سیما پر جانازے اٹھ رہے ہیں ہو تو باتچیت کی آماز اچھی نہیں لگتی کل ملاکر سوشمہ سوراج ایک ایسی نیتہ تھی جو دیش میں سب سے کم عمرے انہیں پچیس سائل کے عمرے میں ہریانہ میں منطری بن گئی تھی انہیں سو ستتر میں انہوں نے امبالہ چھاؤنی سے ہریانہ چناؤں جیتا تھا انہیں ستتر میں چودری دیویلیل کی سرکار انہوں نے پچیس سال کے عمرے میں شم منطری بنی اور 1979 میں ہریانہ میں جنتہ پارٹی کی پردیشت دکش بنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2019 میں انہوں نے خود نے چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا تھا اپنے سواستکارنوں کو لے کر انہوں نے منع کر دیا تھا اور وے ویدیشہ یعنی مدھپدیش میں بھوپال کے پاس ویدیشہ سے سانسد بھی رہی تھی مدھپدیش اور ان دور سے ان کا گہرا رشتہ رہا تھا گلام نوی آجاد سے بھی ان کے بھائی بہن جیسے رشتے تھے گلام نوی آجاد نے کہا کہ سوشما کے ندن سے میں صدمے میں ہوں میں 1970 سے جب یوت کاؤنگریس میں تھا تب سے انہیں جانتا ہوں سوشما نے مجھے آج تک نام سے نہیں بلائے مجھے بھائی کہتی تھی میں انہیں بہن کہہ کر بلاتا تھا سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس